دو جون کی روٹی کمانے کے لیے ہی تو ہمارے دیش میں گاؤں شہروں سے مہا نگروں تک کی طرف کروڑوں لوگ جاتے ہیں یوہ جاتے ہیں کشمیر میں بھی تو دو جون کی روٹی کمانے کے لیے ہی جمہو اور دوسری جگہ سے وستاپت کشمیری پندیت گئے لیکن کشمیر میں انہیں ہی چنگر مارنے لگے آتنگوادی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر میں آتنگوادی انہیں پھر سے ناگریتوں کو نشانہ بنایا ہے بڑی گام میں آتنگوادی حملہ ہوا ایک مزدور جباعت ہو گئی ہے گھائل ہوا ہے دو جون کی روٹی کمانا کشمیر میں خطرناک ہو گیا لوگ در کر واپس لوٹنے لگے ہیں سرکشا کی مانگ کرنے لگے ہیں ہیٹ بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کر کے ایک مزدور کو مار دیا گیا ہے جمہو کشمیر بڑی گام میں آتنگوادیوں نے یہ ایک اور حملہ کیا جس کشمیر میں لوگ ڈے نائٹ پیکج لے کر پرٹن کے لے جاتے ہیں وہاں سے دو جون کی روٹی کمانے والے دیش کے ناگری کیوں اپنا سامان پیک کر کے لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں آکر جی نے جیون بھر بستھاپت ہونے کا درد جھلنا پڑا انہیں کشمیر میں بسانے کی یوجنا لاکر بھی شانتی سے کیوں بسایا نہیں جا پا رہا پہلی کشمیر میں آتنگیوں کی ڈر سے وہ ناگریت جمہو آ چکے ہیں جنہیں ناکری کی یوجنا کے تحت کشمیر میں بسایا گیا ایسا کیوں ہوا اب وجہ کلگام میں ناکری کرنے سہنچے راڈستان کے بینک مینیجر ویجے کمار کی ہتیا بنی کلگام زلے میں ان کے بینک کے بھی تر ہی آتنگ کی آئے گولی مار دی پچھلے ارتالیس گھنٹے کے دوران کلگام زلے میں یہ دوسری ٹارگیٹڈ کلنگ ہے اس سے پہلے جمہو کی ایک شکش کا یعنی ایک ٹیچر کو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گئے تھی سرکار کی طرف سے تمام داؤں کے باوجود نگاتار ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ جمہو کشمیر میں جاری ہے بارہ مائی کو بٹگام میں سرکاری کرمچاری راحل بھٹ تیرہ مائی کو پلواما میں پولیس کرمیر یاز احمد چوبیس مائی کو پولیس کانسٹیبل سیف اللہ کادری پچیس مائی کو پلگام میں ٹی وی ایکٹریس امرین بھٹ اکتیس مائی کو پلگام کی ٹیچر رجنی بالا اور دو جون کو پلگام میں بینک مینیجر ویجے کمار ان سبھی لوگوں کو آتنگ کیوں نے مارا ہے یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر پریوار کی سکھ شانتی جیون یا پن کے لیے نوکری کرنے کشمیر پہنچتے ہیں جیسے بینک مینیجر ویجے کمار چار مائی نے پہلے شادی ہوئی یہ تصویریں ان کے پریوار کی ایسے ہی اب کسی پریوار کو کشمیر میں دو جون کی روٹی کمانے کے لیے آتنگ کیوں کے ہاتھوں نہ مرنا پڑے ان کی ایک ہی مانگ ہے کشمیر گھاٹی میں ٹارگٹڈ کلنگز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے الپسنگکک ہندو سماج کے لوگوں کی حتیانیں آتنگوادی کر رہے ہیں اس کو لے کر ہندو سماج میں کافی زیادہ آکروش ہے اور گھاٹی میں کشمیر گھاٹی میں جو ہندو سماج کے لوگ کاری رتھ ہیں ان کی مانگ ہے کہ ان کا تبادلہ جمعو کر دیا جانا چاہیے دعویٰ ہے کشمیر میں انتناک سے ایسے ہی شرنارتی کیم سے لوگ واپس جمعو لگاتار جا رہے ہیں یہ پردرشن بھی کر رہے ہیں تاکہ سرکشت طریقے سے جمعو واپس جا سکے ہم پچھلے 22 دنوں سے پردرشن پہ ہے اور ایمپولائز کی دے ون سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں سرکشت یہاں سے نکالا جائے ہمیں سرکشت یہاں سے نکالا جائے تو آج جس طریقے سے ایک اور کلنگ ہوتی ہے پرسو ایک اور کلنگ ہوئی تھی رجنیبالا جی کی جس پرکار سے نرمہ بھتی آئے ہو رہی ہے ہم پرشاہ سن سے پہلے دن سے جب راول بڑکی کلنگ ہوئی تھی تو دے ون سے ہم یہی بول رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے سیپلی نکالا جائے اس دوران ہم نے ڈیشلک ایڈمیسٹریشن سب کے ساتھ آئی جی پی کشمیر ایون ایل جی ایڈمیسٹریشن میں جہاں پہ الادکاری موجود تھے اور ہمارے سارے ریپرزنٹیٹوز ہم نے ایک ہی مانگ رکھی ہمیں یہاں سے ریلوکیٹ کیا جائے تب تک جب تک گاٹی کے اندر حالات سامانی نہ ہو تب تک ہمیں یہاں پہ مطلب سٹریڈجک ہوسٹیجز کے طور پہ نہ رکھا جائے کیونکہ جس پرکار سے انیس سو نبے میں ہمارا پلائن شروع ہوا تھا انیس جنوری نبے میں کل کی ڈیٹ میں پھرز جون دوہزار بائیس کی ڈیٹ سے ہمارے ایمپولائیس کی ماس مائگریشن شروع ہو گئی ہے یہ ایک اور مائگریشن ہماری شروع ہمارے آلڑی تین ہزار کے قریب ایمپولائیس جمہو پہنچ چکے چناؤتی اب بڑی ہے آتنکیوں کو ڈرانا ہے آم ناغریکوں کا ڈر دور کرنا ہے ناغریکوں کا بھروسہ بھی قائم رکھنا ہے تب ہی کشمیر میں دو جون کی روٹی کشمیری پند اور دیش کے ہر کونے کونے کا ناغریک کما کر کھا پائے گا کلگام سے شرفانی کے ساتھ سنیل جی بھٹ جمہو آج تک